بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم سب کو میری طرف سے خوش آمدید اور آپ کا اس چھے ماہ کے منٹرشپ اے آئی ڈیڈا سائنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہم اس چھے ماہ کے کورس میں کرنے والے ہیں اس میں میں سب کو سواگت بھی کرتا ہوں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں جو بھی آپ کی زبان میں آپ جو سمجھیں وہ میں آپ کو بڑے تہ دل کے ساتھ یہاں پہ خوش آمدید کرتا ہوں سو ریزن کیا ہے اس چھے ماہ کے کورس کی پہلے وہ ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں میں کہاں سے آؤں کیوں میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے پھر میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو جو اسائنمنٹ دی گئی تھی وہ کس طریقے سے آپ نے complete کرنی ہے تو questions کو hold رکھیے گا جب تک میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوں and then we will see together کہ کس طریقے سے ہم نے یہ چھے ماہ کا جرنی اپنا جو ہے اسے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے سب سے پہلی چیز میرا نام ڈاکٹر محمد عمارتو فیل ہے آپ کے سامنے یہاں پہ سکرین پہ آ بھی رہا ہوگا میں اس کو تھوڑا سا موو کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہی میرا نام ہے میں اس وقت currently جرمنی کے اندر بیسٹ ہوں جرمنی میں میں ہوں originally میں فیصلہ بات سے ہوں اگر کسی کو نہیں پتا تو بابا جی فیصلہ بات تو فیصلہ بات سے ہوں میں اور فیصلہ بات پاکستان کے اندر ہے تو originally میں وہاں سے ہوں میری جو education ہے bachelor's وہ سرگوڈا سے تھا اور پھر میں نے master's university of agriculture فیصلہ بات سے کیا then i went to thaiwan for my research purposes اس کے بعد میں اٹلی میں آیا اٹلی کے بعد جرمنی جرمنی کے بعد US canada there are many other places جہاں پہ جا کے میں نے اپنی research کی خاص طور پہ European countries کے اندر پھر میں نے جو میری پی ایش ڈ کا آدھا پار تھا وہ جرمنی کے اندر تھا کچھ اٹلی کے اندر تھا and there are many other places as well so میں نے اس پی ایش ڈ کے دوران ڈیٹا سائنس کے اندر کافی ٹیکنیکس اور سکل سکھیں اور اپنی research کے اندر بھی اس کو implement کیا جس کی وجہ سے میری جو پی ایش ڈ کا جو میرے نیم تھا وہ پی ایش ڈ انڈ دیٹا سائنس ویڈ اگری کلچر کے ساتھ چلا اب میں کرنٹلی جرمنی کے اندر as a bioinformatician یعنی کہ data science جو بائیلوجی یا life sciences ہی اندر کام کرتے as a bioinformatician میں کام کر رہا ہوں جس کو data scientist بھی بولتے google, ibm اور اس طرح کے کافی courses میں نے کیے ہوئے ہیں میں پچھلے دو سال سے لوگوں کو پڑھا رہا ہوں آپ میں سے کافی لوگ میرے پرانے students بھی ہیں python کا چلے کی ایک key word آپ کو یاد ہوگا google پہ جب آپ لکھیں گے python کا چلا تو بابا جی آپ کے سامنے آئیں گے لوگ مجھے بابا امار کے نام سے بھی جانتے ہیں تو point یہ ہے کہ یہ 6 ماہ کے course میں میں آپ کو کیا سکھانے والا ہوں پریشان نہیں ہونا ذرا پریشان نہیں ہونا کیونکہ جو چیز ان 6 ماہینوں کے اندر مفت میں آپ کو سیکھنے کو ملنے والی ہے وہ کہیں اور نہیں ملے گی وہ کون کون سی چیزیں ہیں کیا کیا چیزیں ہیں کس طریقے سے وہ ان چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے اور کیسے سکھیں گے وہ سب ابھی آپ کی screen کے سامنے آپ کو میں دکھانے والا ہوں یہ میری screen آپ کے سامنے وہ یہ ہے آپ نے جانا ہے کودینکس پہ یہ ایک ویب سائٹ ہے کودینکس ڈاٹ کام کی آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے کچھ ویب سائٹ اس طریقے سے اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس ویب سائٹ کے اوپر ہم نے بہت زیادہ courses جو ہیں وہ free کے اندر upload کرنا start کر دی ہیں تو آپ میں سے کافی لوگ پریشان ہوں گے کہ روزانہ کی basis پہ ہم courses کہاں پہ سیکھیں گے اور کہاں پہ کس جگہ پہ سارے کسارے material upload ہوگا یہ چھ ماہ کا اگر آپ course اس پہ click کریں گے 6 months of AI and Data Science اس کو click کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک screen آئے گی اس screen کے اوپر آپ نے free میں enroll کرنا ہے تو آپ کو پورا course یہ free میں مل جائے گا so you don't need to register from now onwards اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو میں registration open کر دوں گا and then you can register for this course usually لوگوں کا problem یہ تھا کہ sir registration آپ نے close کر دی ہے تو ہم کیسے register کرویں لیں جنا registration بھی ابھی میں نے open کر دی ہے آپ next 10 سے 15 دن کے اندر اندر register کروا سکتے ہیں اور اگر آپ recorded lecture دیکھ رہے ہیں you don't need to register آپ simply یہاں پہ enroll کریں آپ کو enroll now پہ click کریں گے تو آپ کو کچھ یہاں پہ اپنا form fill کریں گے and then آپ کے سامنے یہ سارے کی ساری videos اور lectures جو ہیں وہ آنا start ہو جائیں گے آج سے onward ہم سارے کی سارے lectures یہاں پہ upload کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہر lecture کا topic separate ہوگا day wise ہم ساری کی ساری چیزیں یہاں پہ upload کریں گے اور آپ کو سارا content with codes with codes کے علاوہ جو آپ کا جو files ہیں جو کوئی آپ کہہ لیں کہ video کی files ہوں گی audio کی files ہوں گی everything will be uploaded here one stop shop ہوگی ہمارے اس course کی اب آپ پریشان ہوں گے کہ ہم نے سیکھنا کیا کیا اس course میں تو اگر آپ website کو غور سے دیکھیں میں نے سارے کا سارا schedule یہاں پہ upload کر دیا ہوئے اس course کا pre requisite تھا python کا چلا اور آپ میں سے کافی لوگوں نے وہ python کا چلا attempt بھی کیا ہوگا کیا آپ مجھے chat میں بتا سکتے ہیں کہ آپ میں سے کون کون سے ایسے لوگ ہیں یا comment section کے اندر بتا سکتے ہیں جنہوں نے یہ python کا چلا complete کیا ہے جی python کا چلا جو ہمارا pre requisite تھا آپ میں سے کتنے لوگوں نے اسے complete کیا ہے i know there are many people جنہوں نے ابھی تک اسے complete نہیں کیا but still کسی نے 28% کیا ہے کسی نے 28% سے بھی کام کیا ہے کسی نے اس سے بھی کام کیا ہے so i know it's fine کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کسی نے نہیں بھی کیا تو یہاں پہ آپ کے لئے ایک disclaimer میں alert بتا رہا ہوں کہ next 3 دن کے اندر آپ python کے چلا کا first 25% یا 30% کر لیں that is more than enough next 3 دن کے اندر وہ course کہاں پہ آپ کو ملے گا آپ کو ویب سائٹ پہ ہی جانے اور courses کے اندر آپ نے یہاں پہ جانے یہ courses ہیں میں اس پہ right click کر کے اس کو open in new tab کرتا ہوں اور جیسے میں اس کو open in new type کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ courses کے اندر آپ کے پاس ایک course موجود ہے جس سکتے ہیں تو یہ تو آپ کی پریشانی میں نے پہلے دور کر دی لیکن اگر آپ یہ complete course پہلے سے کر لیتے بہت چیزیں سمجھ جائیں گے یہ 25 سے 30 پر سن اس وجہ سے کہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ 25 سے 30 پر سن کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کورس کا 25 سے 30 پر کمپلیٹ کرنے کا مطلب یہ آپ چیزیں اچھے سے سمجھ آنے لگ جائیں گی اگر آپ نے سارا کورس کمپلیٹ کیا ہوا ہے تو جو میں اس کورس میں پڑھانے والا ہوں 6 ماہ کے کورس میں وہ بہت ایک class کا آپ سمجھ چلنا چاہتے ہیں تو یہ تو میں نے confusion سب سے پہلے دور کر دی secondly اس کورس کے اندر یعنی کہ ہمارا 6 ماہ کورس میں نے پہلے سے دیا ہوا اور میں سے بہت زیادہ لوگ سب 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 ہمارا ٹاسک ہوگا وہ کس طریقے سے چل لیں اور اس کو دوسرے ماہ میں کیا سکھیں گے چوتھے ماہ میں کیا سکھیں گے پانچ وے چھٹے اور اس طریقے سے ہم اپنا کورس کیسے فینش کریں گے اور اس لیے میں آپ کے سامنے سکرین اپنی لے کے آتا ہوں آپ کو سکرین نظر آ رہی ہوگی کیونکہ بہت زیادہ لوگ دارک موڈ کی بات کر رہے تھے دارک موڈ میں لے ہیں یہاں پہ میں آپ بتاتا ہوں کہ ہمارے 6 یہ سارے کے سارے چیزیں آپ کو daily basis کے اوپر میں دکھاؤں گا and then you will understand in a better way ٹھیک ہے تو اب آپ کے سامنے یہ چیزیں آگی ہوں گی let me see if you can watch this یا کوئی مسئلہ آ رہے آپ کو میرا white board جو ہے وہ شاید نظر نہیں آ رہا okay just wait a minute میں ابھی اس کو set کرتا ہوں اب آپ کے سامنے white board نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پہ اگر میں اس چیز کی بات کروں تو ہمارا پہلے مہینے میں ہم کیا کیا کرنے والے ٹھیک ہے تو میں month one یہاں پہ لکھتا one اس کے اندر ہم کیا کرنے والے پہلے مہینے کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ python جو ہے na وہ میں a to z سکھا دی nix for data science and ai python یہ آپ کو پہلے مہینے میں میں سکھا دی نہیں ہے then ہم دوسرا کام کریں month 2 کے اندر وہ ہم کرنے والے ہیں بلکہ پہلے مہینے کا complete آپ کو پہلے schedule بتا دوں پھر آگے چلیں python پہلے آپ کو میں نے سکھا دی نہیں ہے پھر data science کے basic concepts data science کی terms یہ آپ کو پہلے مہینے میں سکھانی ہے پھر ایک بہت important چیز جس کا نام ہے prompt engineering engineering یہ آپ پہلے مہینے سکھانی گے انشاءاللہ اور جیسے آپ prompt engineering سکھیں گے اس کے ساتھ ہی آپ کو بیسی جائر gpd vpt وغیرہ سارا سکھنے کو پتا چل جائے گا اور اس کے ساتھ آپ آگے move کر پائیں پھر آپ جب python a to z سکھ رہے ہوں گے تو آپ کی practice data science terms کے ساتھ بھی پائی پائی تھون کی اور اس کے ساتھ بھی prompt engineering کے ساتھ پھر AI کے basic concepts about AI اور آپ کو basic concepts بتانے کے ساتھ ہم نے web app development کرنی web app development web app development آپ کو میں نے سکھانی ہے اور یہ سارا اپنے python کے اندر ہی کرنا ہے اور یہ web app development کا جو ہمارا پہلے ماں کا plan ہوگا وہ streamlet کے اوپر چلے گا پھر اس کے باد جب advanced level پہ جائیں گے تو flask اور django میں سے کوئی جو framework کام کرنے والے ہیں پہلے مہینے کے اندر ٹھیک ہے جی first month میں ہم یہ کچھ کرنے والے ہیں اب چلتے ہم second month کے اندر second month میں ہم کیا کریں گے اور اس کو میں اس کے لیے یہاں پہ لکھتا ہوں month two month two second مہینے کے اندر hopefully آپ کو میری لکھائی اگر سمجھ نہیں بھی آرہی تو میری آواز کی سمجھ آرہی ہوگی so stay with me انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی باید اوہ مجھے بتائیے گا میں grid lines off کر لوں یا ایسی ٹھیک ہے usually i like to write on grid lines لیکن i think this is nice way to write okay so month two کے اندر جو سب سے پہلا ہم نے کام کر نا ہے that is regarding آپ کو میں یہاں پہ لکھے دکھاتا ہوں سب سے پہلی چیز ہم نے جو سیخ نی ہے that is Mathematics Mathematics and then second one is Statistics اور یہ دونوں ABC سے start ہوگی to XYZ مطلب یہ کہ as a data scientist or AI engineer آپ یہ دونوں چیزیں جتنی چاہیے ساری کی ساری آپ کو 2nd ماں میں سکھائی جائیں اور 3rd level پہ آپ کو ان دونوں کا ملاب بنا کے جو main چیز ہم نے سکھانی ہے that is Basics of ML یعنی Machine Learning یہ آپ کو سکھائی جائے کہ یہ دونوں چیزیں مل کے Math اور Stat کس طریقے سے Machine Learning کے اندر کام کرتی ہیں اور obviously جب ہم Statistics سکھ دیکھیں دیکھیں گے تو اس کے اندر ہم Data Pre-processing کا main part کرنے والے ہیں اگر آپ کو data pre-processing آ جاتی ہے تو بہت بڑی industry صرف اسی ایک technique کی base پہ آپ کو hire کرتی ہیں ٹھیک ہے سو یہ ہمارے تین tasks ہوں گے اور یہ Mathematics کا مطلب یہ ہے 9th 10th 1st year 2nd year کی Mathematics کے basic concepts آپ پڑھائے جائیں پھر Statistics جو ہے basically univariate bivariate multivariate statistical analysis اور different قسم کی Machine Learning کے اندر Statistics جو use ہوتی ان کو بتایا جائے گا پھر Mathematics کو attach کر Machine Learning کے ساتھ آپ بتایا جائے in a nice way جس سے آپ اچھے سے سیکھ سکیں ٹھیک ہے جی یہاں تک آپ کو clear ہوگی بات اوکی hopefully آپ کو clear ہوگی ہوگی اچھا اب اس کے بات second month کے بات ہمارا چلتے ہیں تیسرا مہینہ اور یہ جو second ماں ہے یہ ہر beginner کے لیے بھی ہے اور جو لوگ آپ کو بہت advanced level پہ سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی ہے تو روزانہ کے lecture میں کچھ advanced چیزیں بھی ہوں گے اور کچھ beginner level کی چیزیں بھی اسی طریقے سے آپ کا پہلا مہینہ ہوگا پھر آپ کے چلتے ہیں مہینہ نمبر 3 month 3 3rd month اور تیسرے ماں کے اندر ہم نے heavy کام کرنا ہے پہلی بات تو یہ ML machine learning کے algorithms سارے کے سارے جتنے important ہیں وہ کرنے ٹھیک ہے second ہم نے جو کام کرنا ہے machine learning کے algorithms use کرتے ہوئے web apps بنانی ہے third ہم نے جو کام کرنا ہے ML based ML کیا ہوتا ہے وہ AI کے اندر ہی آتا ہے machine learning basically ML based ہم نے software بنانا start کرنا ہے software کے ساتھ ساتھ آپ کو deep learning کے اوپر میں لے جانا ہے deep learning deep learning اور جب deep learning کے اوپر ہم نے جانا ہے یہاں پہ جا کے جب software اور web app کی بات ہونی ہے یہاں پہ ہم نے جو آپ کی industrial APIs ہیں industrial APIs ان کو use کرنا اور ہم کوشش کریں گے اگر ہمارے پاس time ہوا تو API integration کے بارے میں سیکھیں اور اس کے بعد یہاں پہ جو framework ہم سیکھنے والے ہیں that is tensor flow ٹھیک ہے tensor flow for deep learning اور machine learning algorithms کے لئے ہم scikit learn اور ہو سکتا ہے tensor flow کے ساتھ PyTorch بھی سیکھیں لیکن I would prefer tensor flow اور اس پہ کم ہم سوچیں tensor پہ زیادہ سوچیں ٹھیک ہے تو deep learning ہم اس کے ساتھ کریں tensor flow یعنی جو google کا platform ہے اس کے طرح ہم کام کرنے والے ہیں اور جو ہماری web apps اور software ہوں گے وہ یہاں تک آپ چیزیں سمجھا رہی ہوں گے اور آپ note ڈاؤن بھی کر رہے ہوں گے اگر یہ دیکھیں 644 بندے اگر آپ لائک نہیں دیں گے تو فائدہ کیا ہے مجھے بتائیں پھر اس کا مطلب بھلا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ چاہتے نہیں کہ ہم اچھے والا lecture وہ یہاں پر سنیں آپ سے میں کچھ نہیں کہہ رہا صرف لائک بنت ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں سمجھ رہی سمجھ نہیں تو نہیں سمجھ تو اس طریقے سے لائک بنتے ہیں and then here we go یہ ہماری چھوٹی سی celebration آپ کے لائک کرنے کی واجہ سے اور یہ آپ کو میری طرف سے ایک heart جاتا ہے ریڈ ریڈ محول کیا ہو ہے اور یہ hearts آپ کے سامنے ایسے اڑ رہے ہیں and then these are the balloons جو آپ کے لئے میں نے اڑا دیا سمجھ رہے ہیں تو یہ interactive کام چل رہے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو اسی طریقے سے بڑی level کی چیزیں ملنے والی ہیں اوکی back to the point back to the point چنا یہ تیسرے مہینے میں ہم یہ والی چیزیں دیکھنے والے اور تیسرا مہینہ fully packed ہوگا reason کیا اکٹوبر پہلا مہینہ دوسرا مہینہ ہمارے پاس کیا ہے november تیسرا کیا ہے دیسمبر دیسمبر میں آپ کو چھوٹیاں بھی ہوتی ہیں نا تو چھوٹیوں کو ہم نے utilize کرنا اور دیسمبر کے last دن بڑے اچھے سے ہم گزار نے والے اور دیسمبر میں جو ایک چیز extra ہونی ہے وہ یہ ہوگی کہ most probably ہم ایک university کے ساتھ مل کے ایک workshop کروائیں جو پانچ سے دس دن کی ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر اور آپ اس کے اندر آ کے ہم سے ہو سکتا ہے probability ہے کہ physically سیکھ سکیں physically وہ دس دن کے اندر آپ آئیں گے اور اس کی بڑی nominal سی registration fee ہوگی جس میں آپ کھانے وانے کا arrange ہوگا nothing more than that تو workshop ہم 5 سے 10 دن کی کروا سکتے in December اور workshop جو آپ کو ہمیں ملنے محقہ بھی دے گی اور secondly ہماری جو community ہے اس کا set up کے لئے بھی آپ کو advantage ہوگا یہ 5 سے 10 دن کیا ہوں گے یہ fully packed A to Z data science اور AI سے related مطلب یہ کہ صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہمارا کام کیا ہوگا data 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 obviously python کے ساتھ تو یہ month third کا ہمارا plan ہے then چلتے ہیں ہم اپنے fourth ماں کے اندر یعنی month number four اس میں ہم نے city آپ کو بتا دیا جائے گا اب کوئی plan final نہیں ہو رہا جیسے final ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا month 4 کے اندر ہم نے month 4 کو dedicate کرنے دو important aspect of data science and AI جس کے اندر AI plus DS of time series analysis time series analysis کے اوپر ہم نے یہ ہمارا مہینہ january 2024 لگانا ہے اور اس کے اندر آپ کو ہم نے جو major چیز سکھانی ہے وہ ہوگا stock market analysis آپ کا temperature وغیرہ کی analysis weather کی analysis یا جہاں پہ بھی آپ کا time involved ہوتا ہے وہ سارے کے سارا analysis اور پھر اسی ماں کے اندر ہم نے NLP کو touch کرنا اور start کر processing ٹھیک ہے تو جیسے ہم یہ کام کر رہے ہوں گے natural language processing کا تو اسی کے اندر ہم lang chain کے advancement لے کے آئیں گے lang chain ایک پوری framework ہے جو نیا آیا ہے اس کے اوپر ہم کام کریں گے ٹھیک ہے and then ہم یہاں پہ جب lang chain وغیرہ کو کر لیں گے تو ہم پیچھے والا کام سارا revise کریں گے اور web app and softwares بنائیں گے using MLDL on time series plus NLP یہ دو major specialization ہے جیسے MBBS doctor ہوتا پھر اس کی specialization ہوتی ہے MBBS doctor سے مراد یہ ہے کہ کھوئی ڈاکٹر جن کے clinics ہوتے وہ دوائی دیتے آپ کو MBBS اسی طریقے سے data science اور AI کے اندر specialization ہوتی ہے کہ آپ natural language process میں جانا ہے آپ processing میں جانا آپ time سیریز میں جانا آپ computer vision کے اندر جانا یا آپ کس طرف جانا تو computer vision جو ہے جب ہم NLP سیکھ لیں گے اس کے بعد CV کو start کریں یعنی computer vision کیونکہ specialization کا یہ month ہوگا جو بندہ جس specialization میں جانا چاہتا انکو ہم اتنا idea دیں گے کہ وہ سارے چیزیں یہاں پہ سیکھ پائیں گے then آتا ہے month number جی آپ بولیں گے میں نہیں بولوں گا month number جی کتنو آتا month number بتائیں بتائیں چار لکھ لی ہم پانچ مہینے کے اندر ہم نے جو کام کرنا ہے وہ بہت important ہونے والا ہے ہم نے website development سیکھ جو پیچھے ہم نے سارا کچھ سیکھ لیا ان کو deploy کرنا وہ چیزیں سیکھ نہیں ہے یہاں پہ آپ کو cloud computing کے lectures ملیں گے ٹھیک ہے اور یہی پہ آپ کو blogging کا پتا چلے گا blogging کیسے کرنا یہی پہ آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے social media handling کا advanced level پہ کیسے tackle کرنا ہے by the way social media handling آپ کے پہلے دن سے start ہو جائیں ہے لیکن ہم بعد میں اس کو advanced level پہ کریں گے social handling یا advancement knowledge and then یہی پہ مہینے میں start کریں how to earn کمانا کیسے ہے using these skills جو آپ نے سیکھ ہی پھر آپ کو google adsense کے بارے میں number six which is our last month of this course یہ آپ کے لئے surprise ہے یہ اب میں نہیں disclose کرنے والا اور اس کے اندر میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گے جو پہلے اپنے data science کے اندر کم ہی دیکھیں ہوں گے اور یہاں تک obviously وہ ہی لوگ پہنچیں جو پچھلے سارے کام کرتے جائیں تو یہ سارے چیزیں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور انشاءاللہ آپ کو one by one ہم سکھاتے رہیں گے کچھ چیزیں جو میں نے آپ کو نہیں بتائیں یہاں پہ نہیں لکھائیں ان میں سے جو چیزیں main ہیں وہ میں یہاں پہ ویسے آپ کو highlight کرتے تو جو ہم گاہ بگاہ دیکھتے رہیں گے اور workshops کے through دیکھیں گے جن میں سب سے پہلے ہے Microsoft Excel ٹھیک ہے اس کے اوپر بڑی detail کے ساتھ ہم بات کریں گے کیونکہ ہمارے پورے courses پڑھیں ہیں and then we will see کہ اگر آپ کو advanced level پہ سکھانے تو پھر بھی ہم آئیں گے SQL کا ہم نے already course upload کر دیا ہو ہے but for now we don't need to learn SQL اس کی reason کریں لیکن یہ میں coding کے بعد آپ کو کروانے لگ اس کی reason یہ جب آپ کو coding آگی نا یہ حلوہ کھانے والا لگنے اور پھر Microsoft Excel جب آپ کو coding آگی یہ بھی حلوہ لگنے تو میری strategy کیا ہے کہ پہلے آپ کو python چیز سٹارٹ کرو ہوں which is very easy by the way آپ نے python ka chilla agar کیا ہو ہے and then we will move towards these things and then we will learn these all things together inshaallah یہ ہمارا چھے ماں کا plan ہے hopefully آپ کو یہ plan پسند آیا ہوگا مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ چیز کو اس وقت سن رہے ہیں یا اس کو دیکھ رہے ہیں میں ایک دفعہ بس summarize کر دے ہوں کہ پہلے ماں میں python data science terms prompt engineering basic concepts and web development سیکھنی ہے دوسرے ماں کے اندر mathematics statistics basics of machine learning اور data preprocessing کے اوپر بڑا کام کرنے real type project کے لیے وو TensorFlow framework workshops and then at the fourth month we will see AI plus data science in time series stock market weather NLP lang chain وغیرہ and then number fifth website development cloud computing blogging social media handling how to earn جس کے لیے آپ کا job search بھی پیان کہ آپ کو کیسے find out کر نیا ٹھیک so don't worry about that month 6 کے اندل جو surprises you will see at that point and then یہ ہمارے external courses ہوں جو آپ ساتھ ساتھ ملیں گے excel sql tabu this is all about آپ 6 maa course جس پہلا دن ہے اگر آپ live دیکھ رہے ہیں that's great آپ نے like کر دی ہے اچھی بات ہے نہیں کیا تو آپ سے کچھ نہیں مانگ مفت کا course ہے free میں ایک like تو بنتا ہے اگر آپ like کریں گے تو بہتر ہو جائے نہیں کریں گے تو تب بہتر ہے don't worry about that لیکن یہ ہے کہ like کرنے سے کچھ smile سی آجاتی ہے بندے کے face پہ you know what I مل جائے گا وہ ایک bell icon ہوتا ہے اس کو بھی دبا دیں اگر آپ دبائیں گے تو کچھ اس طریقے کی سمجھ رہے نا notifications آپ کو ملتی جائیں گی اور اگر آپ نہیں دباتے تو ہم خوش نہیں ہوں لیکن پھر ہم celebration چھوٹی سی کریں گے ٹھیک something like that تو یہ میری طرف سے آپ کو heart جتنے لوگوں نے like share subscribe کر دیا ہو اچھا اب بات کرتے ہیں کہ computer کس قسم کا ہونا چاہیے یہ بڑا مسئلہ ہے ٹھیک ہے